موسیقی جیشی رادے بہت اونچے اس طرح پر جا کر جب ایک سادھک جات رتی بھکت بن جاتا ہے اس میں رتی اتپن ہو جاتی ہے تب وہ باولا سا ہو جاتا ہے اس کو جھلک ملتی ہے مادوری کادمبنی نامت گرند ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو سب کے بھاو کے اپاسک ہوتے ہیں ان کو بھگوان کے آلنگن جیسا درشن ملتا ہے جو داستی بھاو کے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جو مدھر بھاو کے ہیں ان کو کسی الگ طرح سے تھاکر درشن دیتے ہیں لیکن یہ بہت اونچی اسطھی ہے بہت اونچی اور ایسی اسطھی میں کچھ دن رہنے کے بعد ہی اس کا شریر پاتھ ہو جاتا ہے پریم اور رتی پرابتی ہونے پر یہ اسطھی ہوتی ہے ایسے عمومن مجھے جیسے لوگوں کو تو درشن ہوتے ہی نہیں ہیں اور سوپنادی میں کبھی ہوتے ہیں دوسرا ان کی کرپا کی سمیکشہ کرتے سمیں انبھاو ہوتا ہے ہمارا یہ کام تھا ہم سنت سے ملنے جا رہے تھے اور سنت نے آج کہیں باہر جانا تھا لیکن کسی کارن سے اچانک سنت نے بتایا کہ میں پتہ نہیں آج من نہیں کیا جانے کا تو اس پرکار سے بھگوان کی کرپا کے سنتوں کی کرپا کے درشن ہوتے ہیں کہ رادہ رانی نے آج ان سنتوں کو ہمارے درشن کے لیے ہی روپ دیا اس پرکار انبھاو ہوتا ہے وہ سپن میں بھی درشن ہوتا ہے سپن میں بھی یدی چت شد ہو جائے چت خراب ہو تو اول جل اول سپن آتے ہیں لڑائی کے جھگڑے کے اس کے اس کے تیرے میرے پیسہ مار لیا جھگڑا ہو گیا چت شد ہوتا ہے تو پہلے کچھ سنتوں کے ویشنوں کے درشن ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہوئے ایک اتھا ہو رہی ہے بہت سارے ویشنوں بیٹھیں ہم بھی بیٹھیں نیچے پھر گروہ دیو کے درشن ہوتے ہیں پھر گنیش جی حنوان جی آدھی دیوتاؤں کے درشن ہوتے ہیں پھر بھگوان کے درشن ہوتے ہیں بھگوان میں بھی اپنی اپاسنا کے انسار پریہ جی کے درشن ہوتے ہیں تھاکور جی کے درشن ہوتے ہیں کبھی جگل کے درشن ہوتے ہیں کبھی چرن کے درشن ہوتے ہیں مکھ نہیں دیکھتا ہے اس پرکار سے ہوتے ہیں لیکن بھائیہ جی یہ بہت امچھی استثیتی ہے بہت اونچی ستھکی میں جا کے ایسا ہوتا ہے پھر بھی چیستہ کرنی چاہیے پریاس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھاو ڈبلپ کریں تھاکور کے درشن کرنے کا پریاس کریں آنکھ بند کر کے تھاکور کے درشن کریں تھاکور ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے آنکھ بند کر کے پھر دیکھیں کہ ہمیں وہی تھاکور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر کھولیں پھر دیکھیں پھر آنکھ بند کر کے دیکھیں اس سے وہ چھوی من میں سما جاتی ہے جاپ کرتے ہوئے لیلہ چندن ہوتا ہے ہمارے ہیں لیلہ چندن کا میں پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ پچھلے آرڈیو دیکھئے گا ہم لیلہ کو پڑھیں سویرے کسی گرنط میں گوپال چمپو نامہ کے گرنط آتا ہے اس میں بھگوان کشن کی ساری لیلہیں ہیں بھاگوت میں ہیں سکھ ساگر میں ہیں اور بھی بہت ساری گرنط ہے جن میں لیلہیں ہیں ان لیلہوں کو صبح پڑھ لیں صبح پڑھ کے پھر جاپ کرنے بیٹھ جائیں تو جو لیلہیں ہم نے پڑھیں ہیں ان کا چندن ہوگا اور ان کا درشن ہوگا ایسا آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں باقی تو سب یہ کرپا سادھے ہے سادھن سادھن نہیں ہے سادھن تو اپنے آپ کو یوجی بنانے کے لیے ہے اپنے چت کو شد کرنے کے لیے ہے اپنی منلتہ کو دور کرنے کے لیے ہے جیشی رادے جیند آئیں مولے ہڈی 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 مولے ہ